اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے عباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ آمین سم آمین اور کیا چل رہا ہے آج کل کیسی گزر رہے ہیں دن اور کافی دن کے بعد بنا رہی ہوں میں آج ولاغ کیونکہ کیونکہ اس وجہ سے مجھے دن ہو جاتے ہیں کیونکہ مجھے کچھ نیا سمجھ میں نہیں آتا کرنے کے لیے کہ میں کیا نیو دکھاؤں ولاغ میں تو اس وجہ سے کیونکہ زیادر سے باتیں ہم گھرے لو خواتین یا ہاؤس وائف جو بھی بولنے تو ہم گھر میں ہی ہوتے ہیں تو پھر ہم گھر کی روٹینی شیئر کر سکتے ہیں اور دل تو بہت چاہتا ہے کہ باہر کا بھی دکھائے بندہ پر اب ہماری جو لائف ہے وہ گھر تک ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ ہم کیا آپ بولیں ماشاءاللہ میریڈ ہیں بچے ہیں تو اب ہماری یہی روٹین ہے جو ہاؤس وائف کی روٹین ہوتی ہے باقی اگر ایک بیچولر ہوتا ہے تو وہ تو باہر آرام سے گھوم پیٹ سکتا ہے اپنی بائر کی لائف دکھا سکتا ہے پر ہم تو یہی دکھا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے ہماری لائف ہمارا لائف اسٹرائل تو آپ لوگ پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہماری زیادہ تر پاکستانی خواتین کی یہی روٹین ہوتی ہے تو بس میں بھی وہی روٹین دکھا رہی ہوں تو بس اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ابھی ہے دوپیر کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں چکن چکن کا سالن بنا رہی ہوں تو بس وہی میں نے آئل لیا ہے آئل کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اور اس میں لسن ادرہ کا پیسٹ اور پیاز ڈالا ہے پیاز کو براؤن کر کے لسن ادرہ کو اور چکن ڈال ہون رہی ہوں تاکہ لسن ادرہ کی جو اسمیل ہے وہ نہ ہو اور یہاں پر رافی صاحب جو ہیں وہ نہا کر آ گئے ہیں اور میرے پاس کھڑے میں میں کہہ رہی ہوں اندر جا کے بیٹھیں اندر جا کے بیٹھیں پر نئی بھائی انہوں نے سننا ہی نہیں ہے وہ تو اممہ کے بغیر ہلتے ہی نہیں ہے ہر کام ان کا اممہ ہی کریں گی ہے نا گندے بچے تو یہ ان کا ہے بس ہر وقت سارا دن میرے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں یہ پانی پینا ہے تو امی کے ہاتھ سے دودھ چاہیے تو امی کے ہاتھ سے یعنی کوئی اور ان کا کوئی کام نہیں کر سکتا تو یہاں پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور میں سالن بھون رہی ہوں تو اس وجہ سے میں جا بھی نہیں پا رہی کہ ان کو چینچ کیا ان کو کپڑے پینا دوں تو اور یہ کھڑے میں ہیں یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں امی یہ کیا ہے امی یہ کیا ہے اور بس میں ان کو بتا رہی ہوں یہ یہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ یہ گر جائے گی یہ ٹوٹ جائے گی اور یہ ہی ہوتا ہے بس یہی روٹین ہوتے گی شادی کے بعد بچوں کے بعد یہی سب کام ہم سب خواتین کے ہوتے ہیں ہم سب لیڈیز کے ہوتے ہیں جو میرے ہیں اور بس یہاں پہ میں نے سارے سپائسز ڈال دیئے ہیں جس میں میں نے ڈالا ہے پیساوہ دھنیا پیسی وی مرچیں حل نمک اور بس اور میں اب اس کو بھون لوں گی بھون کے اور پھر میں اس میں دو کپ پانی ڈال کے اور گلنے کی لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ گل جائے چکن چکن تو جلدی بھونتے بھونتے ہی ٹوٹنے لگتی ہے گل چاہتی ہے جلدی ہی تو بس میں اس میں دو کپ پانی ڈال کے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ بھون جائے پھر آخر میں جب یہ گل جائے گی مسالہ آئل آ جائے گا اوپر تو پھر میں اس میں دہی اٹ کروں گی اور ابھی دوپیر کا ٹائم ہے تو مجھے روٹی ووٹی بھی پکانی ہے دوپیر میں میرا یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم بس ہوتا ہے کہ جس ٹائم سالن چاہیے ہوتا ہے تو میں اسی ٹائم بنا لیتی ہوں جسے بعض دفعہ کبھی میں رات میں پکا رہی ہوتی ہوں کبھی میں دوپیر میں پکا رہی ہوتی ہوں تو یہ ہی نہیں ہے کہ رات میں پکانا ہے تو میں رات میں ہی پکاؤں گی اگر مطلب اگر رات کا سالن رات میں ہی ختم ہو گیا تو پھر میں دوپیر میں پکا لیتی ہوں پھر اگلے دن بھی دوپیر میں پکانا ہوتا ہے اس طرح کی روٹین ہے اور باس ہماری خواتین جو ہے کراچی کی زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ رات میں ہی سالن پکتا ہے لوگوں کے آنا اور ہم جو ہیں ہم سن سے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہوتا تھا وہ صبح ہوجائے کرتا تھا سارا صفائی وفائی اور پھر کھانا وانا دوپیر میں ایک بجے لنچ وغیرہ سب ریڈی ہوتا تھا اور پھر ہماری امی جو ہیں وہ رات میں روٹیاں پکا لیا کرتی تھی اور ہو گیا دن کا کام کمپلیٹ پر یہاں کراچی کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہے کہ اٹھتے ہی بارہ بجے تک ہیں تو پھر کھانا پکتا ہے پھر سفائیاں ہوتی ہیں اور پھر کھانا نہیں پکتا مطلب سفائیاں ہوتی ہیں ناشتے ہی بارہ بارہ ایک بجے تک ہوتے ہیں کراچی میں تو اور پھر رات میں جا کے سالن پکتا ہے رات میں یعنی سالن پکتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی چل جاتا ہے تو میرا بھی یہ باس ٹائم جو ہے میں رات میں پکا لیتی ہوں تو وہ اگلے دن بھی چل جاتا ہے اور باس ٹائم ہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے دوپیر میں پکایا تو پھر وہ اگلے دن دوپیر تک چلا تو پھر دوپیر میں ہی بنے گا یہ ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ میں آٹا نکال رہی ہوں آٹا گوندوں گی اور پھر میں روڈیاں پکاؤں گی اور مجھے پرسنلی جو ہے مجھے دوپیر میں ہی پکانا صحیح لگتا ہے میں کہتی ہوں صبح میں ہی صفائی ہو جائے اور دوپیر تک جو ہے کھانا مانا ریڈی ہو جائے تاکہ شام میں میں بلکل فارغ ہوں مجھے مطلب کوئی کام نہ ہو پر یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ کیونکہ پھر بچوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے شام میں چاہے کے ساتھ اور پھر برطن اور یہ اور وہ فلانا بہت سارے کام ہوتے ہیں پر یہ ہے کہ مجھے سالن جو ہے دوپیر میں ہی بنانا صحیح لگتا ہے میں چاہتی ہوں دوپیر میں ہی پکا لوں تاکہ شام میں میں بلکل فری ہوں کھالی روٹیاں پکانی پڑے مجھے اسے یہ ہوتا ہے کہ ہم آج آب بھی سکتے ہیں آرام سے اگر دوپیر میں ہم نے سالن پکا لیا تو پھر یہ ہے کہ ہم جیسے کہیں پر بھی آنا جانا ہو بندہ شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے تو ٹینچن تو نہیں ہوگی نا کہ گھر جا کے ابھی کھانا بھی پکانا ہے کیونکہ کئی ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے تو یہی بات ہے کہ مجھے دوپیر میں ہی صحیح لگتا ہے پر کبھی کبھی میں دوپیر میں پکا پکا کے تھک جاتی ہوں تو میں رات میں بھی پکا لیتی ہوں دونوں تینوں تاران سے میں کر لیتی ہوں اور ناشتہ ہمارے ہاں شروع سے ہی صبح میں ہی ہو جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ سنڈے والے دن سیٹریڈے سنڈے کو بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ چلو آج میں دھوڑا لیٹ اٹھ جاؤں بچے اٹھ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ممہ بھوک لگ رہی ہے پھر اٹھنا ہی پڑ جاتا ہے اور پھر بس سنڈے والے دن تو کہنے کو چھٹی کا ہوتا ہے پر کام بہت ہوتا ہے بندہ بیزی بہت ہوتا ہے کیونکہ جب گھر میں افراد زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے یہ بھی ہو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو یہ کام وہ کام اس کے کام اس کے کام ہر کام 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 یہ ہی جلتا رہتا ہے اور پھر زیادہ سے باتیں ویکلی گروسری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی کرنی ہوتی ہے پھر مشین وغیرہ بھی لگانی ہوتی ہے بہت کام ہو جاتے ہیں سنڈے کو سیٹرڈے کو تو پھر بھی وہی روٹین ہوتی ہے پھر سنڈے کو جو ہوتا ہے وہ بہت کام ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ میں گوند رہی ہوں آٹا 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 نہیں آٹا بہت سے لوگ چاوال کو چاوال بولتے ہیں آٹے کو آنٹا بولتے ہیں پتہ نہیں شاید پہلے بھی میں آنٹا پہلے میں آنٹا بولتی تھی پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کبھی کبھی جلدی جلدی میں آنٹا نکل جاتا ہے پھر میرے ہزبند جوتے ہیں آنٹا آنٹا ہوتا ہے آنٹا تو یہ ہوتا ہے اور چاوال تو بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے چاوال کی جگہ چاوال بولتے ہیں چاوال تو وہ ہوتا ہے اپنی لینگویج کا اور یہاں پہ میرا آٹا گوند چکا ہے اور اب میں بناوں گے روٹی اور بس میرے ولوگ اس وجہ سے ہی دیر ہو جاتی ہے مجھے ولوگنگ میں کیونکہ بس میں وہی روٹین شیئر کر کر کے بباڑ ہو جاتی ہng اور یہاں پہ میں اپنا ہاتھ دکھا رہی ہوں یہ کالا ہو گیا ہے یہ کالا ہی اس وجہ سے ہو گیا ہے کیونکہ توا کالا ہوں رہا ہے توا کالا جیسے ہو گیا ہے توا ایسے ہو گیا ہے کیونکہ آج کل چولے کی آنچ بہت کالا چھوڑ رائی ہے جو اس وقت PPE جو کالا ہو گئی ہے بہت ہی سب کالا ہو گئی کو تیز تیز تو ہے آنچ پر کالا کر رہی ہے ہر چیز کالی ہو جاتی ہے بھلے ہم دھوکے رکھیں بھلے کچھ بھی ہے پر وہ دیکھچیاں کالی کالی ہو جاتی ہیں اگر تیز آنچ کر دو اور یہاں پہ میرا سالن ہو گیا ہے ریڈی اس میں اوائل آ گیا ہے اوپر اب یہ میں دہی جو ہے وہ پھیٹ رہی ہوں دہی اچھی طرح پھیٹ کے ایڈ کر دوں گے اس میں اگر میں ویسی دہی ڈال دیتی نا تو پھر وہ پھٹی پھٹی سی ہو جاتی ہے چھے بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ رافی کے لیے فیڈر بنا رہی ہوں کہہ رہی تھے ہمیں شربت چاہیے شربت چاہیے تو میں ان کو شربت دے رہی ہوں بنا کے تو وہ پلین دودھ تو پیتے نہیں ہیں تو میں اس میں تھوڑا سا روح افضاء ایڈ کر دیتی ہوں تو وہ ان کا شربت بن جاتا ہے تو انہوں نے شربت پینا جو ہے وہ رمضان میں سٹارٹ کیا تھا یعنی رمضان میں ہمارے ہاں جو شربت بن جاتا تھا تو یہ ملک شیک وغیرہ بنتا تھا تو اس کو اچھا لگنے لگا تو بس وہ جب سے شربت شربت کہنے لگے کہ مجھے شربت چاہیے اس سے پہلے وہ یہ دودھ جو ہے پیتے ہی نہیں تھے بلکل بھی نہیں پیتے تھے اب ماشاء اللہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے پینا اور اب رات میں کھانے میں وہی روٹیاں بنانی تھی روٹیاں بنا لی اور کیا نام میں روٹیاں پکا کے کھانا کھا کے اب میں بچوں کے لیے ایک طرف دودھ گرم کر رہی ہوں بوائل کرتے ہوئے میں تھوڑا سا نامہ کیٹ کر دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے کے چھلکے جو ہے نا آرام سے اتر جاتے ہیں چپکتے نہیں ہیں بعض زفاکے ہوتا ہے کہ انڈے کے ساتھ چھلکے کے ساتھ انڈا بھی ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا نامہ کیٹ کر دینا تو آرام سے چھلکے اتر جاتے ہیں اور جب تک انڈے بوائل ہو رہے ہیں دودھ گرم ہو رہا ہے تو میں نے کہا جو برطن میں نے دھوئے ہیں رات کے تو وہ میں لگا لوں تو بس میں وہی برطن سیٹ کر رہی ہوں ٹوکری میں سے اس کو برطنوں کو میں لگا رہی ہوں اور بس میں اسی طرح کام کرتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں جب میں کچن میں آؤں تو دو چار کام نپٹائی لوں اور یہاں پہ انڈے بوائل ہو رہے ہیں دودھ بھی بوائل ہو رہے ہیں اچھا بھی دیتی ہوں اور یہ بچوں کے تھرموز جو ہیں وہ میں نے دھوکے رکھے ہیں صبح کے لیے اور اب جو ہے تھنڈا پانی تو میں بچوں کو دے ہی نہیں رہی بس جو کولر میں پانی ہوتا ہے رات کا نا بس وہی بھر کے دے دیتی ہوں پہلے تو بھر کے رات میں بھر کے فریج میں رکھ دیا کرتی تھی اب میں نہیں دیتی اب جو کولر کا پانی ہوتا ہے وہی دیتی ہوں اور یہ میں نے موسٹرائزنگ کریم جو ہے وہ نکال کے رکھی ہوئی ہے میں نے یہ میں کچن میں ہی رکھ لیتی ہوں کیونکہ کچن میں بہت کام ہوتا ہے برطنوں وغیرہ کا بار بار ہاتھ دھلتے ہیں ذرا سا کام کرو ہاتھ دھلتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا یہ کچن میں ہی رکھ لیتی ہوں میں تو صحیح ہوگا کہ جہاں مطلب ہاتھ خوش کرے تو پھر یہ لگا لیے اپنے ہاتھوں پہ میری نا ڈرائے سکین بہت ہے بہت ہی ابھی سے ہی اتنی ڈرائنیس آگئی ہے ہاتھوں پہ ہاتھ دھوتے ہیں نا تو مطلب بہت ڈرائنیس ہو جاتی ہے تو میں نے کہا یہ یہیں پہ ہی رکھ لیتی ہوں تاکہ نظر پڑے گی تو لگتی رہے گی اور یہ ہونا بھی چاہیے اپنے کچن میں رکھنی چاہیے موسٹرائزنگ کریم وغیرہ اور یہ میری پچھلے سال کی نکلی ہے میں نے اس پہ ایکسپائر ڈیٹ دیکھ لی ہے ٹو تھاؤزن ٹوائنٹی ون میں ہوگی ہے ایکسپائر ابھی تو ٹوائنٹی بھی نہیں لگا ٹوائنٹی ون میں ایکسپائر ہوگی ہے اور یہاں پہ میرے انڈے ہو گئے ہیں بوائل تو ان کو میں تھنڈا کر رہی ہوں تھنڈا کر کے پھر میں ان کو چکو دے دوں گی اب تھوڑا تھنڈا موسم ہے تو بچے جو ہیں ناشت کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں بس بہت نکھ رہے ہیں تو پھر یہ کہ میں رات میں ان کو ایک بوائل کر کے دے دیتی ہوں کہ کچھ تو ملے نا طاقت اور میری بیٹی صاحبہ بچوں کو ایسے کام کا بہت شوک ہوتا ہے انڈے چھیلنے کا آلو ابلے ہوتے ہیں تو وہ چھیلنے کے اس طرح کے کام کا پھیٹنے کا جسے دہی ہوتی ہے دہی پھیٹنے کا بڑا شوک ہوتا ہے تو جہاں دہی وہی دیکھی وہی آ جائیں کہ فوراں امی میں کروں گی انڈے بھی چھیل رہی تھی تو آ گئیں کہ امی میں چھیلوں میں ان کا چھیل لو بہی تو ایسے کام کا بچوں کو بڑا شوک ہوتا ہے اور کام نہیں کروائیں آپ ان سے اور کام میں موڈی ہیں بس اپنا جو دل چاہتا ہے بس وہی کرتی ہیں اور یہ راپس آپ آ کے جھاک رہے ہیں امی ہو گیا اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹو سا ولوگ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیس لائک کریے گا اور کمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں اچھے اچھے اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کمنٹ نا اچھے اچھے سے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں آگے شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی میرے سبسکرائب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور کیا بولوں بس آج کل ونٹر شروع ہو گئے ہیں تو اب کافی بھی بنام گی کوفی پینا سردیوں میں voulais جب رات میں واحتی چائے ہمارے گھر پینے چائے پھینے کی بہت شوکین ہے تو چائے بھی بنتی ہے پر کافی بھی بنتی ہے تو پر مجھے الضون آتی ہے دو دو بناتی ہے میں لم stones کیápی write میں نے ہوا نے oy Kathy تو یہ ہستے بھی کہ چائے بناتی ہوں پر رات میں کاؤڑھ دے سے کافی بناتی ہوں چلیں میرا ویلو ختم ہو رہا ہے آپ سب کو اللہ حافظ ٹریک کیار آف آل بس یہ سمپل سی میری ریسی پی تھی سالن کی جو جلدی میں جھٹ پٹ میں بن جاتا ہے سالن ایسا مزے کا بھی لگتا ہے اور یہ ہے کہ جلدی بھی بن جاتا ہے جب آپ کا دل نہیں کرے بس یہ چکن نکالیں اور یہ والا بنا لیں اور کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک چولے پہ رکھ دیا ہے پانی بوائل کرنے کے لیے اور ایک چولے پہ پک گئی ہے میری چائے جو میں چائے پییں گے اور سردیوں میں تو کھانا کھانے کے بعد ایسی سردی سی لگ رہی ہے مطلب ابھی تنی سردی آئی نہیں ہے پر ہمارے گھر میں کچھ ایکسٹرائی سردی لگتی ہے تو بس وہ میرا بیٹا دستر خان رکھنے آیا تھا دستر خان اٹھانے کی باری ہوتی ہے ہمارے تین بچے بڑے ہیں تو ایک ٹائم ایک اٹھاتے ہیں پھر دوسرے ٹائم دوسرا یعنی ناشتے میں ایک بیٹی اٹھا لیتی ہے پھر جو ہے وہ دوپیر کا پھر ایک کی باری ہوتی ہے پھر رات میں ڈینر کا جو ایک کی باری ہوتی ہے اس طرح تینوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ کوئی لڑے نہیں آپس میں تھوڑا تھوڑا کام کرواتی ہوں میں بچوں سے اور یہاں پہ میں نے دوسری دیکچی بھی رکھ دیئے بوائل کرنے کے لیے بانی بوائل ہو رہا ہے اور ہم پیئیں گے چائے جب تک ہو چکے بلکہ اور یہ دیکھیں میری دیکچیاں کالی کالی ہو چکی ہیں اور اب میں آگئی ہوں کمرے میں اور یہاں پہ رافے صاحب نے بہت پھیلاوا کیا وہے اپنے کپڑے پھیلائے میں ہیں تو بس میں تھوڑا وہی سمیٹوں گی اور ہزبینڈ کے ساتھ پیوں گی چائے اور اب ہے شام کا ٹائم میں بچوں کو بڑھاتی ہوں چار ساڑھے بچے سے لے کر چھے بچے تک تو بس اب میں وہی کر رہی ہوں بچوں کو پڑھا رہی ہوں اور یہ ٹائٹل بنایا تھا میں نے تو میں وہ آپ کو دکھا رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا بناوا تو میں انگا چلیں آپ کو بھی دکھا دوں آور سٹی کراچی ٹائٹل بنایا تھا اور اب میں آگئی ہوں واپس کچن میں بچوں کو پڑھا کے چھے بچے کر رہی ہوں